بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تھوڑا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں رائٹ سائیڈ کے اوپر جو فیملیز کا سارا انکلوئیر ہے یہ مکمل بھر چکا ہے میں اپنی خواتین کا بہنوں کا بیٹلوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگ نکلے لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ فیملیز میں ساتھ مرد لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ بہت بھر گیا ہے اگر آپ پیچھے جا سکے اور بعد میں فون پر کوڈنیٹ کریں تو اور خواتین بہت باہر ہیں تاکہ وہ اندر آسکیں یہ صرف پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں ایک پورا پاکستان آگ کا رنگ اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں نظر آتا اور یہ وہ عمران خان کا جادو ہے جو الحمدللہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اسی طریقے سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر کچھ جگہ ہے اگر پیچھے کے لوگ لیفٹ سائیڈ پر چلے جائیں گے تو یہاں پہ بلکل آگے لوگ بہت تنگ پھڑے ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس کو تھوڑا ہمیں خدا کا شکر ہے آج موسم بھی بڑا اچھا ہو گیا میرے بھائیوں دوستو بسندو ساتھیوں آج ہم دو بہت بڑے استعاروں کے درمیان کھڑے ہیں ایک طرف شاہی قلعہ ہے جو ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کا مرکز تھا اور ایک طرف مینارے پاکستان ہے ہمارے پیچھے جو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کا نشان ہے ہندوستان کا اکبر بادشاہ یہاں بیٹھا کرتا تھا اور یہ اقتدار جو مسلمانوں کا تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آکے نہیں چھینا جب تک میر جعفر اور میر صادق کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ملے نہیں ہندوستان ڈوبا نہیں جب میر جعفر اور میر صادق کی خدمات انہیں حاصل ہو گئیں تو ہم ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے ریت کی طرح گزر گیا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اسی مقام سے قائد عظم محمد علی جنہ نے آزادی کا سفر شروع کیا تھا آج الحمدللہ یہ عزاز آپ کو حاصل ہو رہا ہے یہ عزاز عمران خان کو حاصل ہو رہا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کو حاصل ہو رہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی آزادی کی تحریک کو آج حقیقی آزادی میں بدلنے کا جو کام ہے وہ آپ نے سمبھالا ہے اور انشاءاللہ ہم آزادیہ مانگی نہیں جاتی آزادیہ بھکاریوں کو نہیں ملتی آزادیہ چھیننی پڑتی ہے میرے دوستو اور انشاءاللہ ہم یہ آزادی چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے تیرا پاپ بے دے گا ہم لے کے رہیں گے میرے بھائیوں دوستو پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان ایک دریکشن پہ چل رہا تھا ہم اپنے فیصلے خود کر رہے تھے آج پاکستان کے فیصلے واشنٹن میں ہو رہے ہیں کیا میں یہ منظور ہے آپ اندازہ لگائے تارک فاطمی کو انہوں نے آکے پاکستان کی وزارت خارجہ کے اوپر بٹھا دیا اور شکر ہے آج اس کو کان سے پکڑ کے نکالنا پڑا اسی طرح سے میں جیلم سے ہوں ہمارے لوگ پاکستان کے اوپر اپنی لہو دیتے ہیں ہمارے لوگ پاکستان کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں لیکن آج آپ نے خواجہ آصف جیسا شخص جو کہتا ہے کہ انیس سو پینسٹ اور انیس سو کتر کی جنگ میں پاکستان کو شکر سوئی آپ نے اس کو وزیر دفاع لگا دیا آپ کو شرمانی چاہیے پاکستان میں کہتے ہیں پہلی بار میرٹ کے اوپر کابینہ بنی ہے جو جس جرم کا ایکسپرٹ تھا اسی محکمے کا وزیر بنا دیا ہے ہاں آپ اندازہ لگائیں اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ مجرموں کے اوپر مبنی کابینہ ہے اس وقت کی جو کابینہ ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے اوپر مشتمل کابینہ ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ سفر رکے گا نہیں اور ہم آپ انسانوں کی طرح خود الیکشنز کا اعلان کر دیں ورنہ ہمیں اعلان کروا کے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت